آپ کو پتہ ہے آپ کے اس حمل سے کتنے لوگوں کا جانی ہے کتنے لوگوں کا مالی نقصان ہوا ہوگا آپ نے سوچا ہے یہ آپ کے لئے تو صرف اور صرف یہ ایک مزاق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ محمدین وعالی محمدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام بین بے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت کا ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے صحیح میں رکھے آمین سم آمین کرتے ہیں آج کی اپنی خوبصورت ویڈیو کا آغاز تو دس رمضان رو المبارک ہے جکم اپریل ہے آج تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز رات تیس مارچ کو جہیں طریق بدلی ہوتی ہے تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گناہوں والا مکر فریب جھوٹ مزاق تو یہ کسی بھی معاشرے میں یہ جائز نہیں ہے تو میں اسی پر ہی بات کروں گا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے اس حمل سے اس حرکت سے آپ کے لئے تو یہ ایک مزاق ہوگا آپ سوچیں گے یہ میں مزاق کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا اسلام میں جو ہے جھوٹ بولنا جائز ہے یا ایسا مزاق جس سے کسی کی جان چلی جائے کوئی ڈپریشن میں چلا جائے کسی کا مالی نقصان ہو جائے اس کے پیچھے تو آپ کو یا آپ نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے آگے کبھی آپ کسی کے ساتھ یا خوشی کی خبر شیئر کریں گے کبھی کسی کے ساتھ گمی کی خبر شیئر کریں گے کسی کے ساتھ یہ کہیں گے کسی فیملی کو آپ کے بیٹے کا یا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ساتھے لوگ ہوتے ہیں بچارے جن کو نہیں پتا چلتا آپ ایسی ایسی ٹیلی فون کر کے اطلاع کریں گے کہ یہ ہو گیا کبھی آپ کسی کو خود اپنے موں سے جا کر بتائیں گے کہ یہ ہو گیا تو کچھ لوگ بولے ہوتے ہیں بچارے نہیں پتا ہوتا سب لوگوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اسلام میں دنیا میں کہیں بھی ایسا مزاق جاہد نہیں ہے جس سے کسی کا جاننی یا مالی نقصان ہو یا ذینی طور پر وہ کسی دباؤ کا شکار ہو بعض کاتھ تو لوگ لوگوں کو ٹیک ہو جاتا ہے ہر سے کافی لوگ جو ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے تو یہ مزاق ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی اس ٹیلی کیا ہے شرمندگی ہونی چاہیے یہ خاص کار کے مسلمانوں کو یہ شرمندگی ہے ہمارے لئے یہ شرمندگی کا مقام ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کی اس ٹیلی کیا ہے کب سے یہ ایجاد ہوا یہ مزاق کیا گیا یہ کب مزاق کیا گیا کس کے مزاق ساتھ مزاق کیا گیا آپ سنیں گے تو اپنا بکل میں موچ پا لیں گے اس ٹیلی کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو مزاق کی بھی کچھ حدود ہیں کچھ حد ہے جس سے مزاق کیا جاتا ہے یہ مزاق ایسے مزاق ہیں جس سے بے وکوف بنایا جا رہا ہے تو میں بتاتا ہوں اس کے پیچھے اصل اس ٹیلی کیا ہے یہ کن لوگوں نے کیا تھا کس کے ساتھ کیا تھا آپ کو بھی کافی لوگ جانتے ہوں گے تو یہ مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے گناہ ہے جوٹ بولنا یا مزاق ایسا مزاق کو اڑانا کہ کسی کی کسی کی تذہیر کو ٹھیک ہے کسی کو آپ کو پتا ہے اس سے مزاق سے کتنے لوگوں کو جانوں کو نقصان ہوا تھا کتنے لوگوں اپنی جان سے عدو بیٹے تھے تو پھر انہوں نے یہ مزاق بنا لیا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو جی تو جس ملک میں میں رہ رہا ہوں یعنی میں سپین میں رہتا ہوں اس ملک میں مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے اسٹری ہے سات سو سال تک مسلمانوں نے جو ہے اس سپین پر حکومت کی ہے اکمرانی کی ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب جہاں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ کر لیا اور مسلمانی بادی جتنے بھی ہیں لوگ ان کو نکالنے کے لیے وہ لگ پڑے تو کس طرح ہوا انہوں نے یہ مزاق کیا دوکھا کیا مسلمانوں کے ساتھ ان کو کہا جی کہ ہم آپ کو جتنے بھی مسلمان رہ گئے ہیں آپ کو آپ کی جو اسلامی بادی یا مسلمان بادی ہیں وہاں تک آپ کو پچھاتے ہیں ٹھیک ہے تو سارے مسلمان بیچارے انہوں سمجھا شاید ٹھیک ہے رہے ہیں تو دوکھے میں آگے تو جتنے بھی تھے سب کو انہوں نے شپو میں ڈالا کشتیوں میں ڈالا اور سمندر میں لے جا کر انہوں نے سب کو جو ہے وہ گرا دیا تو اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے تو نحائیتی شرمندہ شرمندگی کا مقام ہے کیونکہ یہ دن جو ہے وہ منانے کا نہیں ہے جس طرح آپ سیلپریشن کرتے ہیں سیلپریشن کا نہیں ہے افسوس کا ہے تو اس مزاق کی یہ اسٹری ہے مسلمانوں دیکھ لو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے مزاق کیا تھا کہ ہاو تمہیں مسلمان بادیاں وہاں تک چھوڑتے ہیں تو اس وقت سے یہ دن منا رہے ہیں اور اس طرح مزاق کر رہے ہیں کہ ہم نے دوکھا کیا ہم نے مزاق کیا اور یہ پاگل بے فکوف اس طرح احمق لوگ جو ہیں یہ ہماری دوکھے میں ہماری باتوں میں آگئے ہیں اور ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کچھ دیکھ لیا کریں جان لیا کریں جو بھی فیسٹیویل آپ مناتے ہیں اس کی اسٹری بھی پڑھ لیا کریں جان لیا کریں کہ یہ اسٹری ہے جہد ہے یا نہیں جہد ہے تو یہ شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے تو یہ ان لوگوں نے اسپانشوں نے اس وقت اس طرح کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ تو یہ اس وقت سے یہ بنیاد جو ہیں انہوں نے باندھی ہوئی ہے کہ ہم نے دوکھے سے ان کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا تھا تو آپ لوگ اسے درخواست ہے دیکھو یہ واقعی افسوس والی خبر ہے کہ ان لوگوں نے مزاق ہمارے ساتھ کیا تھا تو آج ہم ہی ان مزاقوں انہی کے اس مزاق کو لے کر ہم چال رہے ہیں تو کس کو دکھا رہے ہیں انہوں نے راج کر دیا ہم نے بغیر پڑے بغیر سمجھے جو ہے وہ شروع کر دیا بنانا یہ نہیں پاتا کہ یہ ہمیں ہی بیوکوف انہوں نے بنایا تھا اور آج بھی ہمیں ہی بنا رہے ہیں بیوکوف تو پلیز پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے پہلے فیسٹیویل کی اسٹری پڑھ لیا کریں ہمارے دین اسلام میں بالکل جوٹ کی ممانت ہے کسی کے ذات دوخہ جوٹ یا مزاق کی ایک عادت ہوتی ہے اس طرح کا مزاق نہیں ہونا چاہیئے کہ آپ مزاق کریں کسی کی جان چلیجئے تو اس کی بنیاد ہی یہی ہے ٹھیک ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے انہوں نے مزاق کیا تھا مسلمان نے کوئی جان نہیں گئی تھی اس بنا پار ان لوگوں نے یہ اپریل فول جس کی میں بات کر رہا ہوں اپریل فول جو ہے وہ اس بنیاد پر مناتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دن نہیں منانا تھا یہ میں دیکھ رہا تھا رات بارہ مجھ ایک بات ہی کام شروع ہو گیا تھا تو ہم نے یہ دن مناتے ہیں ان کے تو یہ مارہ مزاق انہوں نے کیا تھا مارہ مزاق اڑایا تھا مسلمانوں کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چیز دیکھ سن پرکھ کر پھر اس پر عمل کرنا چاہیے سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے ایسے کسی بات کو بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تو الگل کی بارش لگی ہے موسم بہت ہی حضورت ہے تو آپ کو بھی کچھ اچھا بھی ہوں میں بھی دکھا رہا ہوں گارڈن بغیرہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ہمیں ہر برے عمل فیل سے بچائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل حق اور سچ بولنے پر جو ہے وہ بولنے کی توفیق اطاف فرمائے کبھی بھی کسی کے ساتھ دوکہ فریب یا کسی اس طرح کا مزا کرنے کی توفیق نہ تا جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو یا خطرہ ہو جائے یا مالی نقصان ہو تو آج کی ویڈیو بھی یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں بیوٹیفل خوبصورت ویڈیو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام لوگوں کے ایمان کی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تب کا حتمہ میل ایمان فرمائے اللہ تعالیٰ ماری نسل کو تاکہ احمد ایمان پر قائم اور دائم رکھے جو نسلیں ماریاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان پر قائم اور دائم رکھے آمین سمامین انہی دیر ساری دوان کے ساتھ یا آتا ہوں میں اسے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ